اسلام علیکم امیر کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو یہ ویڈیو میرے پرسنل ایکسپیرینس جو جہاں پہ ہوئے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یار کیا حالات ہیں وہاں پہ سنائے جاب نہیں ہے سنائے امیگریشن بند ہو رہی ہے سنائے گھر نہیں ملتے اور کیا سیچویشن ہے ریالیٹی کیا ہے دیکھیں بہت سی ویڈیو آپ کو ملتی ہیں میں نہیں کہتا کہ غلط ہیں ساری باتیں کافی باتیں اس میں سے جنون ہیں صحیح ہے یہاں پہ کیونکہ گراؤنڈ ریالیٹی کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو باتیں آپ لوگ وہاں سے بیٹھ کے سنتے ہیں اس میں اور یہاں آنے میں کافی چیزوں کا بڑا فرق پڑتا ہے اس چیز میں میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں گا جو میں نے خود یہاں فیس کی ہیں یا میں نے خود دیکھیں یہاں پہ وہی بات آپ سے کروں گا میں لاسٹیر یہاں پہ آیا تھا اور اب بندہ جب آتا ہے پاکسان انڈیا بنگلہ دیشہ کسی اور کنٹری سے تو یورپ کا نام سن کے ایکسپیکٹیشن تھوڑی سی الگ ہوتی ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہے وہاں پہ پیسے پیڑوں پہ لگے ہوئے ہیں یا کس طرح کا سسٹم ہے یہاں پہ لیکن دیکھیں ریالیٹی کچھ اور ہے جب میں لاسٹیر یہاں پہ آیا تھا جب میں ائرپورٹ پہ اترا تھا سپین مجھے اتنا نہیں پتا چلا کیونکہ میں خوشی خوشی وہاں سے آ رہا تھا اور پرتگال پہنچنے کے بعد ائرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد ہی جو ہے وہ چیزیں تھوڑی ڈیفرنٹ تھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسپیرنس بتاتا ہوں آپ اس سے خود آئیڈیا لگا لیجئے گا جب میں لاسٹیر ائرپورٹ پہ لزبن ائرپورٹ پہ اترا تھا میں جیسے ائرپورٹ سے باہر نکلا نا تو مجھے وہاں پہ مانگنے والے ملے پہلا ایک مانگنے والا ملا میں نے کہا چلیں کوئی نہیں ایسا ہوتا ہے پھر ایک اور ملا مانگنے والا ائرپورٹ پہ ہی ابھی میں اندر تھا جس میں لاؤن سے اپنا لگج لے کے باہر آیا تھا تو میں نے دیکھا یہ کس طرح کا مطلب کیا یورپ ہے کہ لوگ تو یہاں پہ مانگ رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں یہاں پہ خیر بارحل میں آیا پھر ایک ٹیکسی والے کے ساتھ جو میرا اوبر والے کے ساتھ ایک اسٹیڈنٹ ہوا کہ اس نے بھی مجھے وہاں پہ چیٹ کیا کچھ چیزوں میں تو پھر میرا جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو اصل ایکسپریشن تھا وہ ختم ہو گیا اور لاسٹ یئر پھر میں واپس سلا گیا تھا اس سال میں دوبارہ آیا ہوں اور میں نے اپنی میگریشن کی ہے ساری چیزیں کی ہے سب چیزیں اپلائے کر دی ہیں اب میں الحمدللہ یہاں مطمئن ہوں کہ مجھے آئیڈیا تھا کہ یہاں کیا ریالیٹی ہے تو ریالیٹی بھائی یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جابز کا مسئلہ ہے بلکل ہے جابز یہاں پہ بلکل بہت کم ہے یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کا لکھ ہے آپ کو ایک ہفتے میں مل جائے ایک مہینے میں مل جائے آپ کو چھے چھے مہینے جاب نہیں ملے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی سکل کیا ہیں آپ ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں آپ کیا ہیں اگر آپ وہاں سے کوئی اپنی جاب ارینج کر کے نہیں آئے تھے ہائیلی سکل بیس پہ تو یہاں آپ کو اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی انگلیش کیسی ہے کیونکہ یہاں پرتگیز لینگویج ہے بیسک جو لینگویج ہے یہاں پہ پرتگیز ہے تو پرتگیز لینگویج دیکھیں اس میں آپ کو انگلیش سپیکنگ جاب نہیں ملتی یہاں پہ آپ کے لنکس نہیں ہوتے اور آپ کے پاس کوئی ٹی آر سی کارڈ نہیں ہوتا فائل لوگ پہ کچھ کمپنیز دیتی ہیں کچھ نہیں دیتی ہیں ان کو ایک تو لینگویج چاہیے ہوتی ہے دوسرا پھر ہمارے دیسی لوگ ہیں وہ آپ کو ایسی آفر کرتے ہیں کہ پھر آپ وہ جاب کر نہیں پاتے پھر ڈیفرنٹ ڈوٹس ہیں یہاں پہ اس میں جانا پڑتا ہے اور اگر رہائش کی بات کریں تو دیکھیں رہائش بھی مشکل ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آگئے آپ کو رہائش اسی ٹائم مل جانی ہے نہیں آپ کوشش کریں میں نے پہلے بھی یہ بتایا آپ رہائش اپنا بیٹ سپیس یا اپنا روم ارینج کر کے آئیں یہ دوسرا سب سے بڑا جو مسئلہ مین مسئلہ مجھے یہاں پہ ملا ہے اور تیسرا لینگویج کا ہے یہ تین بیریئر جو مجھے یہاں پہ لگے ہیں وہ تین یہ جو سب سے ایمپورٹنٹ بیریئر ہیں وہ یہی ہیں لینگویج کا آپ کی جاب کا اور آپ کے رہائش کا بیسک سیلری یہاں پہ سات سو ساٹھ تھی دوہزار تیس میں ابھی آٹھ سو بیس ہو گئی ہے اب آپ خود سوچیں اس میں اگر آپ ایک روم لے رہے ہیں تو آپ کو روم اگر ساڑھے تین سو چار سو کا مل رہا ہے آپ کا ایک سو دو سو آپ کا خرچہ جا رہا ہے کھانے پینے کا چالیس یورو کا آپ کا پاس بن رہا ہے اور بھی انسان کے خرچے ہوتے ہیں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو کیا بچے گا کیا سسٹم بنے گا وہ آپ اپنا اندازہ اس سے لگا لیں اچھا یہ ہے ریالٹی لیکن یہاں کی جو سب سے اچھی بات ہے میں کچھ اچھی باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا دیکھیں سب سے اچھی بات جو مجھے یہاں پہ لگی آپ یہاں جیسے ہی آتے ہیں آپ انٹر ہوتے ہیں آپ چاہے لیگل آئے ہیں آپ چاہے لیگل آئے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ آکے آپ ایک ہی روہ میں آپ نے چلنا ہے آپ نے اپنا فائنانس لے لیا کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی آپ یہاں کیوں آئے ہیں یا کیا کر رہے ہیں یا کوئی پولیس یا کوئی چیکنگ یا کوئی کچھ بھی نہیں ہوا ایون ایون میں کچھ آفیسز میں گیا ہوں تو وہاں مطلب یہاں تک مجھے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو لیگل ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کی فائل لاک ہے تو آپ لیگل ہیں آپ لیگل آپ کا سٹیٹس ہے کوئی اس میں اشیو نہیں ہے تو سب سے بڑا بینیفر یہ ہے کہ آپ دیکھیں پہلے دن سے یہاں پہ آکے لیگل رہ سکتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آپ ویزا پہ آئے ہیں آپ ویزا آئے ہیں آپ کو کوئی اشیو نہیں ہوتا اچھا دوسری بات آپ پہلے دن سے اپنا کام ڈھونڈ سکتے ہیں باقی کنٹریز میں ایسا نہیں ہے جب تک آپ لیگل نہیں ہیں آپ کام نہیں کر سکتے مشکل ہوتی ہے یہاں آپ پہلے دن سے اپنا کام ڈھونڈ کے اپنا کام کر سکتے ہیں لیگل وے میں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس حساب سے کام آپ کو مطلب اگر مل جائے تو آپ پہلے دن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کام ہو سکتا ہے آپ اپنی امیگریشن اپلائے کر سکتے ہیں سب سے بڑا بینیفٹ آپ امیگریشن اپلائے کر لیتے ہیں اور پھر ڈیٹھ سے دو سال یا دھائی سال جو بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے یہ ڈیفرنٹ ہے ڈیٹھ سال بھی لگ سکتا ہے دو سال بھی لگ سکتے ہیں دھائی بھی لگ سکتے ہیں آپ کو ویسے ابھی دو سال لگ رہے ہیں لوگوں کو تو دو سال میں آپ کو اپنا ٹی آر سی کارڈ مل جاتا ہے ٹی آر سی کارڈ کیا آپ کو پتا ہے پھر بینیفٹ ہوتے ہیں آپ کو لینگویج بھی آ جاتی ہے آپ فریلی موو کر سکتے ہیں اپنے کنٹری جا سکتے ہیں آپ اچھی جاپس کی طرف جا سکتے ہیں ابھی مجھے یہاں کی ایک کمپنی آہ ٹیلی پرفارمنس کے نام سے وہ کسٹمر سروس کی کمپنی ہے آہ وہ انگلیش سویکنگ جاپس ان کے پاس ہوتی ہیں اور ان کی سیلری بھی بڑی اچھی ہے وائٹ کالر جاپ ہے ان کے پاس کسٹمر سروس کی میں نے اپلائی کیا ہوا تھا ان کی مجھے کال آئی تھی کل مجھے کال آئی تھی ان کی آہ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس ٹی آر سی ہے تو آپ بالکل آئیں ہم آپ کا انٹریویو کر کے آپ کو ہائر کرتے ہیں لیکن میرے پاس ٹی آر سی آبیسلی ابھی نہیں ہے آہ تو ایسے اچھے آپ چھٹری آی اپشن آتے ہیں کافی جگہوں پہ مجھے آل ریڈی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ٹی آر سی ہو آپ آئیں آپ ہم آپ کو ہائر کریں گے آہ تو اس طرح کے یہ آپشن پھر مل جاتے ہیں یہ بینیفٹ بھی ہیں یہاں پہ ایک دفعہ آپ رہنا شروع کرتے ہیں آہά آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ چیزیں صحیح ہونا شروع ہوتی ہیں آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں شروع میں مشکل آتی ہے آپ کوشش کریں میں پھر وہی بات بولوں گا چار پانچ مہینے کا اپنا خرچہ لے کے آئیں اپنا ذہن بنا کے آئیں سٹرگل آپ نے کرنی ہے کوئی آسان نہیں ہے آپ نے ایک کہتے ہیں نا کہ ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی میں سمندر کراس کرنا ہے اور جس دن آپ وہ کر لیتے ہیں تو آپ کو یہاں کے پیپر مل جاتے ہیں آپ لیگل بن جاتے ہیں پاسپورٹ لینے کے بعد آپ پوری دنیا آپ کے لئے کھل جاتی ہے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں آپ یہیں بھی رہ سکتے ہیں آپ کی فیملی کو مل جاتا ہے آپ کی وائف آپ کے بچے آپ کے بیس پہ کر سکتے ہیں آپ کے پیرنٹس کر سکتے ہیں تو ایک دروازہ کھل جاتا آپ کے لئے پوری دنیا کے لئے اپنے بزنس کرنے کا اپنی اپورشنٹیز لینے کا یہ سارے اس کے بینفٹ بھی ہیں اور یہ کچھ ریالٹیز تھی جو دو تین چیزیں میں نے خود یہ ایکسپیرنس کی ہیں چیزیں میں نے وہی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اسی لئے میں اپنی رہائش کا وہاں سے ہی کر کے آیا تھا تو مجھے اپنی رہائش میں کوئی الحمدللہ مسئلہ نہیں آیا تھا باقی چیزوں میں مسئلے ہیں وہ اللہ کی ذات سے بڑا امید ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں صحیح ہوں گی اور صحیح ہو بھی رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ میری چیزیں صحیح نہیں ہو رہی میری بہت سی چیزیں دے بائی دے میرے لئے آسانیہ ہوتی جارہی ہیں میرے لئے چیزیں صحیح ہوتی جارہی ہیں آپ جس سے بھی بات کریں گے موسٹلی آپ کو لوگ یہی کہیں گے دیکھیں وقت کے ساتھ ان کے لئے آسانیہ ہوئی ہے اور ہوں گی انشاءاللہ تو اپنا ڈیسیجن لے اپنے طریقے سے ڈیسائیڈ کریں یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں پھر اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے سب سے بیسٹ کنٹری ہے آپ کو پیپر ملیں گے یہاں سے اور انشاءاللہ آپ کے لئے آسانیہ بھی ہوں گی اس میں تو ویڈیو لمبی ہو گئی ہے یہی ریالٹیز ہی جو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں اپنے ایکسپیرینس اور اپنی ریالٹی جو یہاں پہ میں نے دیکھی ہے تو میں نے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے تو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھیں